بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک نولیج کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آج جو بسکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے what is centrifuging یعنی کہ centrifuging کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے centrifuging بسکلی جو ہمارا آئل ہوتا ہے ٹرانسفورمر کے اندر اس کی لیبارٹری ٹیسٹ آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آئل کی پرفومنس یا آئل کی کالیٹی اور اس کے اندر کوئی پارٹیکل وغیرہ تو نہیں ہو رہے ہیں وارٹر کانٹینٹ تو شامل نہیں ہو گئے ان سب چیزوں کی معلومات جاننے کے لیے جو ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک طریقے سے اس کو ہم سینٹی فیوجنگ کہتے ہیں اب سینٹی فیوجنگ بسکلی کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے کچھ کروں گا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم چیک کر رہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں فرس کر لیں سینٹی فیوجنگ بسکلی سینٹی فیوجنگ کے لیے ایک مشین لائے جاتی ہے اگر آپ کا کہیں باہر پاور ٹرانسفورمر یا کوئی بھی ایسی جگہ پر لگاو ہے جہاں پر ٹرانسفورمر کو اٹھانا مشکل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹرانسفورمر جہاں پر لگاو ہوتا ہے اس میں نیچے کی طرف ایک ویلو لگاو ہوتا ہے یعنی کہ ایک ویلو لگاو ہوتا ہے اس میں وہ ایک پلانٹ لے کر آتے ہیں جو بھی مطلب سینٹی فیوجنگ کرنے آتے ہیں سیمنز ہو گئے جو بھی وینڈر وغیرہ وہ اس ویلو میں اپنا پائپ کنیکٹ کرتے ہیں اس میں ایک پائپ ہوتا ہے وہ ان کی سینٹی فیوجنگ مشین میں جاتا ہے یہ ایک ان کا سینٹی فیوجنگ مشین جو centrifیجنگ پلانٹ کلاتا ہے اب یہ پائپ کے ٹھوے کنیکٹ ہو جاتا اور یہ ویلو کھول دیتے ہیں اب یہاں پہ پورے اس میں آئل بھرا ہوئے اب یہ آئل جو ہے یہ پمپ چلا دیتے ہیں یہاں پہ یہ جو ان کے پاس پلانٹ ہوتے ہیں پلانٹ میں بسیقی کیلئے پمپ چلاتے ہیں موٹر چلاتے ہیں یہ جو آئل ہوتا ہے یہ اس میں سرکولیٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ پمپ چلتا ہے اس میں سے فلٹر ہوتا ہے یہ کم سے کم چھے سے آٹھ گھنٹے اور ایک سے دو دن تک بھی ہوتا ہے مسلسل یعنی کہ چوبیس آٹھالیس گھنٹے کا یہ پروسس ہوتا ہے اور مینمم چھ ساتھ آٹھ گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو پورا آئل ہوتا ہے یہ پورا آئل اس فیلٹر کے تھو ان کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور جو بھی پارٹیکلز ہوتی ہیں فیلٹر جو ہے کارون پیپر جو بھی مذہب فیلٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں ایبیوارف کر لیتے ہیں کس چیز کے نمبر ون وارٹر کونٹنٹ اگر وارٹر کونٹنٹ آجائے کیونکہ ٹیمپریچر جب چینج ہوتا ہے موسم کی وجہ سے تو اس میں کچھ ہمیڈیٹی پارٹیکل یعنی کہ ہیٹ کی وجہ سے کچھ کنڈنسیٹ وغیرہ آئل کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے اب جب ایک کونٹنٹ وارٹر کا کونٹنٹ کسی آئل میں آئے گا تو وہ اس میں خرابیاں پیدا کرے گا تو اس آئل کے کونٹنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے نمبر ون آئل کونٹنٹ کو ریموو کرنے کے لیے سینٹیفیوجن کی جاتا ہے نمبر دو کے انسولیشن اراؤنڈ جو وائنڈنگ کیونکہ جب آئل بسکلی جو یوز ہو رہا تھا ٹرانسفارم ور میں وہ انسولیشن یعنی کہ جو وائنڈنگ کی انسولیشن ہوتی ہے اس کو اس کی وائنڈنگ سے یعنی کہ جل نہ جائے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو آئل ایسا ایسا انسولیٹر یوز کے جا رہا ہوتا ہے جب آئل کی انسولیشن ہی ختم ہو جائے گی تو آئل کا کوئی کام پھر اس میں باقی نہیں رہتا تو آئل کی انسولیشن اب وہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں جب یہ کہتے ہیں یعنی سیمپل کے اس طریقے سے لیتے ہیں محبو بتا دو اس میں جب یہ پائپ میں لگانے سے پہلے ایک بوٹل لیتے ہیں ایک یا دو بوٹل لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل لیتے ہیں یعنی کہ ویلو کھولا انہوں نے اس بوٹل میں آئل انہوں نے ڈالا اسی سے کھنگالا یعنی کہ اس کے اندر بھی اگر کوئی موسٹر ووسٹر ہو یعنی کہ اس بوٹل کے اندر تو اس کو پہلے تھوڑا سا آئل لیتے ہیں اور اسی آئل سے یعنی کہ ٹرانسفورمر کے آئل سے اس کو بوٹل کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں ریموو کرتے ہیں وہ آئل جب پھیک دیتے ہیں باہر پھر دوبارہ اس میں آئل لیتے ہیں اب ہوتا یہ کہ پہلی دفعہ جو پھیکا ہوتا ہے انہوں نے آئل وہ آئل اس لیے پھیکا ہوتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی موسٹر بغیرہ ہو تو وہ ختم ہو جائے اور مطلب کوئی اگر مطلب ڈس وغیرہ وہ بھی ریموو ہو جائے اس سے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں ایک یا دو بوتلے سیمپل کے طور پر اسی ہی ٹرانسفورمر آئل سے بھر کر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اب وہ اس کا کیا کرتے ہیں کچھ سیمپلنگ کے لیے بھی بھی بھیجتے ہیں کچھ ایکسٹر ٹیش وغیرہ کرنے کے لیے اور ایک ٹیش جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ ڈائیلیکٹرک سٹینٹ ٹیل جو ہوتا ہے وہ ایک مشین کے تھروں کرتے ہیں ایک مشین ہوتی ہے ان کے پاس اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں وہ اس آئل کا سیمپل ڈالتے ہیں یعنی کہ جو اس ٹرانسفورمر سے لیا ہوتا ہے اس کے اندر وولٹیج وہ پروائیٹ کرتے ہیں ایمپلیفیکشن وہ مشین کیا ہوتی ہے بسکلی وہ ایمپلیفیکشن اس میں ایمپلیفیکشن کے تھروں جو ہے عائی ولٹیج بنای جاتے ہیں اب عائی وولٹیج کیا ہورا ہے عائی وولٹیج یعنی کہ 600 600 600 800 وchain یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں 5-6 ٹیسٹ کرتے ہیں 5-6 مصبع اس عقید وولٹیج پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسفورمر ہے ہوتا یہ ہے کہ اس مشین کے اندر اكل اس کے اندر دو اس کا یعنی کہ فرس کر لیں میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں کیسے یہ ایک باول ہے یہ پورا باول ہے صحیح ہے اس میں اوائل وہ بھر دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ ایک یہ اور یہ دسٹینس ہوتا ہے یہ 2.5 mm کا ہوتا ہے اب یہاں سے یہ وولٹیج پروائید کرتی ہے یہ پوری مشین ہوتی ہے اب اس میں یہ نا وولٹیج پہلے 11 kV یا جو بھی مطلب ہائی لیویل ہائی پہ وولٹیج یعنی کہ 600 kV مطلب وولٹیج پروائید کرتے ہیں اب یہ چیک کرتے ہیں اس کی پانچ سے چھے ریڈنگز لیتے ہیں اور اس کو وولٹیج پروائید کرتے ہیں اب جیسے اس میں سپار پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کی آخری سٹیند ہوتی ہے یعنی کہ فرس کر لیں پہلے انہوں نے 200 kV دیا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا وولٹیج انہوں نے پروائید کے کوئی سپارک یا کوئی سٹیند مطلب ایک پٹاخا تھا پھٹنی کی آواز آتی نا وہ نہیں آئی پھر انہوں نے وولٹیج بڑا دی پہلے انہوں نے 10 kV دیا تھے پھر 20 kV دیا پھر 30 دیا پھر اس طریقے انہوں نے 600 ریڈنگ لی اب جب 600 ریڈنگ لی انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 600 kV پر جو انہیں کہہتے ہیں یہ اس نے بریکڈاون دیا دیا یہ آئیل اس سے زیادہ 10 وولٹیج کی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ انہوں نے پھر سیٹ کیا تھا کہ بھائی اس کی اتنے سال بار اچھا یہ جو یہ اپی ایم میں ہوتا ہے انوال پریونٹیو جو مینٹیننس ہوتی نا ہر ٹرانسفارمہ کا مختلف ہوتا کوئی ایک سال میں اپی ایم انوال مینٹیننس ہوتی ہے اپی ایم انوال پریونٹیو اسی طرح کے مینٹیننس ہوتی ہے ہر ٹرانسفارمہ کی اپی اپی ایم شاید مجھے ورڈ تھوڑا وہ اور ہے ایک اپی ایم ہی شاید ہوتا ہے مطلب مینٹیننس کا ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ اس کی ایک سال بات سینٹی فیوجنگ ہو نہیں ہے دو سال بات ہو نہیں ہے وہ ہر کمپنی کا ایک مختلف ہوتا ہے تو اب وہ انہوں نے ایک سیٹ کی ہوتی کہ اس کی سٹینج جو ہے 30 کے بھی وولٹیج تک ہوگی اچھا یہ وولٹیج جو ہوتے ہیں اس میں 30 ہم وولٹیج نہیں دے رہے ہوتے اس میں تو 220 وولٹیج دے رہے ہوتے ہیں یا 3 phase 400 وولٹیج دے رہے ہوتے ہیں یہ ایمپلیفائی کر کے اس لیویل پر وولٹیج لے کے جارہا ہوتے ہیں یہ مشین جو ہے ایمپلیفائی کر رہی ہوتی ہے یہ وولٹیج کو تو اب وولٹیج اس میں جاتے ہیں تو ہمیں سٹینج پتہ چل جاتی ہے اب اس سے کیا پتہ چل جاتا ہے ہمیں سٹینج پتہ چل جاتی ہے جو ہم آئل اس کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کی سٹینج ابھی ہے یہ ختم ہو گئی ہے یہ ہوتا ہے اور دوسر سا کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو فیلٹرز لگدے ہیں یہ جو پلانٹ ہے جو shoioآل چوسک نچ کیا ہوتا ہے یہ جو سٹینٹیفیوجین کا پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فیلٹرز لگدے ہوتا ہے مختلے اب وہ فیلٹر کیا کرتے ہیں وہ فیلٹر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر، جو water content ہوتا ہے ان کو بھی روک دیتے ہیں کیونکہ جب آئل یہاں سے جاتا ہے تو یہ یہ اس کے اندر کانٹنٹس ہوتے ہیں اگر کوئر ہیٹنگ ہو جاتی ہے جب کوئر ہیٹ ہوتی رہتی ہے مسلسل کیونکہ اس میں ہیوی لوڈ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک وقت ہر چیز کی ایک وقت کے بعد اس کی حالت خراب ہونے شروع جاتی ہے یعنی اس میں بریک ڈاؤن پیدا ہونے شروع جاتی ہے تو کپر جو کوئر ہوتی ہے سلیکن سٹیل کی بیشت کوئر بنای جاتی ہے اس کے بھی جو مطلب اس کی کوئر جو تھی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس میں جھڑنا شروع ہو جاتی ہے یہ یقین Beautiful اس طرح کی جب پروسس چلتا رہتا ہے سات آٹھ گھنٹے میں سارے نہی تو کم سے کم نائنٹی پرسنٹ جو ہے کونٹینٹ وارٹ کونٹینٹ اور کیا کہتے ہیں اور کور کے جتنے بھی کانٹینٹ ہوتے ہیں ان کو ایبزارف کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ ایک دو سال کے لیے اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں اگر بلکل ہی ختم ہو جاتا تو پھر ہم بتا دیتے ہیں بھائی یہ جو ہے آئل آپ یوز ہونے کے قابل نہیں آپ اس آئل کو چینج کریں تو یہ بیسکلی ایک سینٹیفیوجنگ کا پورا پروسل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی مجھ سے غلطی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کھاؤں انشاءاللہ اگر مجھے اور تھوڑی انفرمیشن ہوگی تو پھر میں آپ کو اس سے بہتر اندال میں اور جو چیزیں مجھے پتا چلیں وہ میں آپ کو بتانے کوش کروں گا امید ہے سمجھ میں آلوگا thank you